تو میرے عزیز بھائیو عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَمَّا سُورَت زُخْرَفْ ہے آیت نمبر ستاون ہے وَلَمَّا زُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَسَلًا اِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَسْدُّونَ وَقَالُوا أَعْلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْهُ مَا ذَرَبُوا لَكَ إِلَّا جَدَلَ آپ کی قوم کے سامنے جب عیسیٰ کا نام لیا گیا نا تو یہ بڑے خوش ہوئے کیونکہ یہود تحمت لگاتے تھے نعوذ باللہ نعوذ باللہ یہ ولد الزنا ہیں عیسائی انہیں خدا کا بیٹا کہتے تھے یہودی انہیں یہ الزام لگاتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم یہ عیسیٰ کا نام آیا تو بڑے خوش ہوئے لیکن لو جی ان کی تزہیق ہو رہی ہے نعوذ باللہ حالان تزہیق عیسیٰ کی نہیں ہو رہی اس عقیدے کی ہو رہی ہے جو اس کی قوم نے بنایا ہوا تھا اللہ نے ہر مقام پہ عیسیٰ علیہ السلام کی عزت اور ان کی پاکیزگی کا اظہار کیا ہے اور یہاں بھی اس سے تو پھر ہمارے علیہ بہتر ہیں کم از کم ان پر الزام تو نہیں ہے نا کہا یہ صرف جگڑے کے لیے یہ سب کچھ کرتے ہیں یہ قوم جگڑالو ہے جس کے مطالق یہ کہتے ہیں نا وہ بہتر نہیں ہیں وہ تو میرا ایک نیک مندہ تھا عیسیٰ علیہ السلام اللہ فرماتے ہیں خود گواہی دے وہ تو میرا ایک نیک مندہ تھا میں نے ان پہ انام کیا تھا یہ ان کی اگر غیر فطرتی طور پہ پدیش ہوئی تھی تو یہ اللہ کا انام تھا جس طرح آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کو ماں تو ہے لیکن باپ کے بغیر پیدا کیا اپنے کلمہیں کن کے ساتھ تو یہ پھر عقیدہ رکھنا کہ وہ اللہ کے بیٹے تھے آج کے دن وہ پیدا ہوئے اور مسلمان ان کے ساتھ اس معاملے میں ان کا ساتھ دیتے ہیں انہیں کیک دیتے ہیں ان سے کیک وصول کرتے ہیں ان کی دعوت کرتے ہیں ان کی دعوت کھاتے ہیں اور یقین جانی ہے جیسے وقت گزر رہا ہے جو بڑے اچھے نید اچھے ذہن کے مسلمان ہیں وہ بھی اب سوال کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایک کلیگ ہے کیا اس کے ساتھ سیلیبریٹ کر سکتے ہیں میرے بھائیو ہم تو بہت چھوٹے لوگ ہیں جب قیامت کا دن ہوگا یہ صورت المائدہ ہے یہ جو عقیدہ انہوں نے بنایا ہوا ہے اللہ قیامت کے دن ساری مخلوق کے سامنے عیسیٰ علیہ السلام کو کھڑا کریں گے آپ نے کبھی عدالت کا نقشہ دیکھا ہوگا کہ جب کسی سے بیان لینا ہوتا ہے چاہے وہ پولیس آفیسر ہو یا مجرم ہو وہ ایک کٹہرہ بنایا ہوتا ہے جس میں آکے اس نے اپنا بیان دینا ہوتا ہے اور یہ عدالت کی حرمت اور اسے احساس دلانا ہوتا ہے کہ تم یہاں کھڑے ہو اور کس کے سامنے بات کر رہے ہو جب اللہ کی عدالت ہوگی تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں سورت معایدہ کے اندر اِذْ قَالَ اللَّهُ يَعِيسَ بْنَ مَرْيَمُ جب اس وقت اللہ رب العزت کہیں گے عیسیٰ بن مریم کو اَأَن تَقُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِزُونِي وَأُمِّيَ اِلَا حَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ کیا تُو نے اور تیری مانے لوگوں کو کہا تھا کہ میرے علاوہ اللہ کے علاوہ ہمیں علاوہ بنا لینا اَأَن تَقُلْتَ کیا تم نے کہا تھا لِلنَّاسِ لوگوں کو اتَّخِزُونِ مُجھے پکڑنا وَأُمِّيَ مِرِي مَاكُوْ اِلَا حَيْنِ دونوں کو اِلَا بَنَا لِنَا مِن دُونِ اللَّهِ اللَّهِ کے علاوہ اب عیسیٰ علیہ السلام کیا جواب دیں گے اس کا بھی تذکرہ ہے عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے عرض کریں گے قَالَ سُبْحَانَك اللہ تو پاک ہے مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لِيسَ لِي بِحَقِّ میں ایسی بات کیسے کر سکتا ہوں جو میرا حق ہی نہیں ہے اَنْ أَقُولَ مَا لِيسَ لِي بِحَقِّ وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُوا اللہ اکبر اِنْ كُنْتَ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَا اے اللہ اگر میں نے کہا ہے تو مجھ سے زیادہ تُو جانتا ہے اِنْ كُنْتَ قُلْتُهُ اگر میں نے یہ بات کہی ہے کہ مجھے اللہ کے علاوہ اپنا اللہ کا بیٹا بناو یا الہ بناو یا تین میں سے تی ایک بناو اللہ تُو جانتا ہے تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِ جو میرے من کے اندر ہے تجھے سب کچھ پتا ہے وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِك جو میرے مالک و خالق آپ کی سوچ ہے میں نے وہ نہیں جانتا اِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ اے اللہ ظاہری نہیں تو تو ہر غیب بات کو بھی جانتا ہے مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي میں نے تو وہی ان لوگوں کو حکم دیا جو حکم تُو نے مجھے دیا تھا وہ حکم کیا تھا اللہ اکبر اَنِعْبُدُ اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ لوگوں اس رب کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا اے اللہ جب تک تو میں ان کی اندر تھا میں یہی بات کہتا رہا فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي جب تُو نے مجھے اٹھا لیا کُنتَ انتَ الرَّقِيب پھر ان کا معاملہ تو تیرے ہاتھ میں تھا تجھے پتا ہے انہوں نے کیا عقیدہ بنا لیا وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا اور تو ہر چیز پہ گواہ ہے پھر بھی قوم ہے جس طرح باپ کی اولاد بری بھی ہونا تو باپ بددعا نہیں دیتا پھر بھی کہتا ہے اللہ انہیں سے معاف کر دے اس پہ رحم کر تو اللہ کے نبی جو ہوتے ہیں یہ باپ سے زیادہ بھی رحیم ہوتے ہیں قوم نے اتنے غلط عقائد بھی بنا لیے پھر بھی کہا اِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اے اللہ اگر ان کی ان کرتوتوں کی وجہ سے انہیں عذاب کریں گا تو تیرے بندے ہیں اگر تو انہیں معاف کر دے تو تُو بڑا ہی غالب حکمت والا ہے اللہ فرماتے ہیں قَالَ اللَّهُ اللہ فرمائیں گے حَازَ يَوْمْ یہ ایک ایسا دن ہے فیصلے کا دن يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ اللہ سچوں کو ان کی سچائی کا نفع دیں گے تو دنیا کی سب سے بڑی سچائی یہ ہے کہ اللہ واحد ہے اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے اس لیے میرے پیارے بھائیو اگر کوئی غیر مسلمان آپ کا کولیگ ہے آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں آپ اپنے دین کا خسن بیان کریں اس کے سامنے اچھے اخلاق کے ساتھ اس کے ساتھ بات کریں اس کی اچھے معاملے میں حمایت کریں لیکن جس معاملے میں عقیدے پہ زد آتی ہے پھر اس کے ساتھ شریک ہونا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے والی بات ہے اس لیے میرے عزیز بھائیو ہمیں کوئی ضرورت نہیں یہ بات کہنے کی کہ کرسمس مبارک ہو میرے رب نے کوئی بیٹا نہیں جنا جو انہوں نے تصور بنایا ہے وہ تصور ہمارے ایمان کا قاتل ہے وہ تصور ہم سے ہمارا دین چھین لیتا ہے اور بلکہ امام ابن قیم نے تو یہ کہا ہے کہ جو شخص ایسا کرتا ہے اس معاملے میں ان کا ساتھ دیتا ہے اگر وہ بے توبہ مر جاتا ہے تو اسلام کی موت نہیں مرتا کیونکہ یہ بات یاد رکھیں اللہ رب العزت ہر گناہ کو معاف کر دیتے ہیں کہا اِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشْعَى بے شک تیرا رب شرک کو معاف نہیں کرے گا اس کے علاوہ سارے گناہ معاف کر دے اسے کوئی پرواہ نہیں حدیث قدسی ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بات میرے رب نے مجھے کہی یابن آدم اے آدم کے بیٹے میرے پاس اتنے گناہ لے کے آجا کہ زمین سے لے کر آسمان تک سارا خلا بھر جائے ایک ذرہ رکھنے کی جگہ نہ رہے لا اُبالی مجھے کوئی پرواہ نہیں الا شرک میری بارگاہ میں شرک لے کے نہ آنا اگر یہ لے کے آئے تو میں کبھی معاف نہیں کروں گا